اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل کوپیت کرن علی گھر میں جب چکن یا بیف موجود نہ ہو اور دل ہو مزدار چٹپٹی بریانی کھانے کا تو بلکل پریشان نہیں ہونا ہے انڈے تو سب کے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزدار اور چٹپٹی آلو انڈے کی ایسی دم بریانی جو کہ بغر گوشت کے بھی اتنی خوشبودار اور لذیذ لگتی ہے کہ آپ کو دھران ہو جائیں گے آئیں سٹارٹ کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریش کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے چھے عدد انڈے اوبال لیے تھے اس میں میں نے ایک چھٹکی لال مرچ ایک چھٹکی حلدی اور ایک چھٹکی نمک ڈالا ہے اسے ہم کیا کریں گے ہلکا سا آئیل میں فرائے کریں گے اسے مکس کر لیں آئیل میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا چھوڑی کی نوک سے یا کسی نوکیلی چیز سے اس طرح سے اس میں کٹس لگا لیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے انڈے چٹکیں گے نہیں جب آپ اسے آئیل میں فرائے کریں گے میں نے سارے انڈوں میں اس طرح سے کٹ لگا لیا اور اس کا ایک پرپاہ زور ہے کہ اس کے اندر تک کے مسالے نمک سب چلے جائیں آئیل میں نے گرم کر لیا تھا اس میں میں انڈوں کو فرائے کر لوں گی یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ پسند نہیں کرتے تلے ہوئے تو آپ جسٹ اوبال کے سفید انڈے اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں انڈوں کو میں آئیل میں فرائے کر لوں گی بہت ہی مزیدار بریانی بننے والی ہے آج ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک دیکھئے کوئی سٹیپ مسنے ہی کیجئے گا تاکہ آپ کی ریسپیز بھی آپ کی دش بھی اتنی اچھی بنیں آلو میں نے یہاں پر لے لیا تھے چار سے پانچ ہاف ہاف کٹ کر لیا تھا اسے بھی میں اس آئیل میں فرائے کر لوں گی اسے بھی اسی طرح سے اس آئیل میں فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکے سے گولڈن ہو گئے ہیں تو اسے ہم نکال لیں گے یہ میں آپ کو ون پوٹ ڈش بتا رہی ہوں بلکل آسان ترین بریانی ہے بگنرز بھی بنا سکتے ہیں دو پیاز میں نے یہاں پر کٹ کر لیے تھے میڈیم سائز کے اسے میں اس میں براؤن کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کام ایک ہی پوٹ میں کیا ہے اور ایک ہی آئیل میں نے یوز کیا ہے اس کے علاوہ میں نے ابھی کچھ بھی اس میں شامل نہیں کیا ایک چمچ بھر کے ادھرک لیسن کا ڈال لیں گے یہ میں آپ کو ہوم میڈ مسالوں سے بتا رہی ہوں بلکل آپ آرام سے ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہوگی آدھا کپ میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے دو ٹاماٹر میں نے اس طرح سے چاپ کر لیے تھے اسے بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور میں اس میں تھوڑے سے سپائس شامل کرتی ہوں ہم کیا ڈالیں گے جائفل جائویتری میں نے کوٹ لیا تھا ایک ٹکڑا جائفل اور دو جائویتری کے ٹکڑے اسے میں نے کوٹ لیا تھا یہ شامل کر دیا زیرہ میں نے ایک چمچ بھر کے لیا ہے اور لال مرز بھی اسی طرح سے ایک چمچ بھر کر ہے آدھی چمچی میں نے حلدی لیا ہے اور میں اس میں شامل کر رہی ہوں دھنیا ایک چمچ اور نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کیجئے گا میں نے یہاں ون سپون کیا ہے ایک چمچ مسالے ہو گئے ہمارے کمپلیٹ اسے ہمچی طرح سے اس میں بھون لیں گے یہ ایک بہت ہی آسان اور جلدی سے بن جانے والی بریانی ہے پانی میں نے یہاں پر ایک پتیلی میں ڈیوڑ لیٹر پانی لے لیا تھا اس میں میں نے چار چمچ نمک شامل کیا ہے ایک چھوٹکی زیرہ ڈالا ہے ایک میں نے سنمن کا دارچینی کا ٹکڑا ڈالا ہے دو تیز پائٹ ڈالے ہیں اور اس میں چار ادد لانگ شامل کر رہی ہوں ایک لائچی لی ہے سبز لائچی پانی میں بوائل آ جائے تو آپ چاول ڈال دیں چاول میں نے باسمتی چاول لیے تھے اسے میں نے دو گھنٹے سوری دو گھنٹے تو نہیں ایک گھنٹے ہی بھگویا تھا اوائل یہاں پر ایک چمچ اٹ کریں گے اور میں اس میں شامل کروں گی لیمو کا رس آپ نے آدھا لیمن بڑا لیمن میں نے آدھا ڈال دیا تھا اس میں نے چھوڑ کر اسے کیا ہوگا ویسے میں نے لمبے والے باسمتی سابت باسمتی لیے ہیں بہترین چاول ہوں گے اسے ہم نائنٹی پرسنٹ تک کوک کریں گے ٹین پرسنٹ ہم نے روکنا ہے اسے ہم دم کے وقت میں کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نائنٹی پرسنٹ میں نے چاول جب پک گیا تو اسے میں نے ڈرین کر لیا ہے ایک چھنے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیترین سے لمبے چاول ہو گیا ہے بن کے چاول میں نے یہاں پر تین پاؤ چاول لیے تھے اب ہم اپنے سالن کی طرف آ جاتے ہیں مسالے ہمارے بھن کے تیار ہو گئے ہیں آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اس میں چار سے پانچ میں نے ہری مرچے ڈال دی ہیں موٹی والی اور دو چمچ میں یہاں پر دہی شامل کروں گی دہی کو مکس کر لیں اچھی طرح سے مسالوں میں مسالے ہمارے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس میں آلو شامل کر دوں گی آلو ہم چکے فرائے کر چکے تھے تو آلو ہمارے گلے ہوئے ہیں اب اسی طرح آدھا کا پانی ہم نے مزید اور اس میں اٹھ کر دینا ہے چاولوں کو جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر تیہ لگا دیں گے سیمپل بریانی آپ کی تیار ہونے والی ہے تو دیکھا آپ نے کیسے ون پوٹ بریانی بن کے تیار ہو گئی نہ برطن گندے ہوئے نہ مہیند زیادہ لگی دو تین چمچ پانی میں میں نے اسے زافرانی کلر کو گھول لیا تھا اور میں نے اس میں کیوڑا ایسنس شامل کیا ہے اسے بھی میں اس پہ ڈال دوں گی یہ سب چیزیں بلکل آپشنل ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈالیں اگر وائز آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اب جو ہم نے اپنے انڈے فرائے کیے تھے اسے بھی اس کے اوپر رکھ دوں گی اوپر سے میں نے تھوڑا سا جو بریانی کی جان ہے ہری دھنیا میں نے تھوڑا سا چڑکا ہے اور میں نے براؤن پیاز اوپر سے گارنیشنگ کی ہے اس کی گھی اوپر سے چار چمچ آپ نے ڈالنی ہے سپون آپ میرا دیکھ سکتے ہیں ٹیبل سپون ہے تھوڑا سا ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ اوپر سے چڑکیں گے جسٹ فورس خوشبو اس کو میں نے کور کر دیا ہے دس سے پندرہ منٹ ہم نے دم دینا ہے اور یہ لیجئے مزیدار سی انڈا بریانی بن کر تیار ہو گئی ہے اسے بنائیے اور انجوائے کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے پوری طرح ڈن ہو گئے ہیں اور کتنے زبردست سے لمبے لمبے دانے کھلے کھلے سے چاول ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ ہماری مسالہ دار سپائسی انڈا بریانی کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے میں اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تھوڑی سی ہم نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے ہلکے ہاتھ سے بریانی جب بھی مکس کریں آپ نے ہاتھ بہت ہلکا رکھنا ہے کیونکہ جب چاول گرم ہوتے ہیں اس وقت بہت تیز ملائیں گے تو چاول کو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے بریانی کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے تو کیسی لگیا آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے تو ہمیشہ کی طرح لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر لیں فیملی اور فرینڈز میں شیئر کر دیا کریں اپنا بہت دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملوں گی کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کو ریسپی اس کو آسان کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو بنانے میں کوئی دشواری نہ ہو یہ بالکل ہوم میڈ مزیدار سی آلو انڈا بریانی میں نے بنائی ہے جسے کوئی بھی بنا سکتا ہے بگنرز کے لیے یہ سپیشل بریانی ہے اوکے فرینڈز اب اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ